ڈاکٹر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے آج کہا گیا ہے کہ فوری الیکشن کا مطالبہ جو اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے ان کا مقصد ہے کہ اکٹوبر میں جو نئے چیف جسٹس نے آنا ہے اس میں کسی طرح سے وہ انفلوینس کرنے کی کوشش کریں میں اس حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی دیکھیں فیصلہ کون مرحل ہے پاکستان کی جو سیاسی انتشار خلفشار یہ پورا سسٹم جو کلیپس ہو رہا ہے اور ہمیں ہوتا ہوگا نظر بھی آ رہا ہے اور کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے کیا ہوگا کیا بس ایک لاحاصل سی بحث ہے اور ہنگر گیمز جو ہیں وہ جاری ہیں لیکن اس کا ایک ختمی مرحلہ راؤنڈ شروع ہو گیا ہے اس کا اور اس میں دو تین باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے بحث ہی ہوتی رہی کہ کتنا بڑا ہے مطلب بحث ہی ہوتی رہی کہ کتنا بڑا ہے یہ بحث نہیں ہوئی کہ کتنا چھوٹا ہے تو یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ اس کے بڑے ہونے پر بحث ہوتی رہی کتنا بڑا ہے کتنے ہزار ہیں اتنے ہزار ہیں کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے کتنا بڑا نہیں ہے لفظ بڑا ہی استعمال ہوتا رہا اور تو اس کے اوپر جو حکومت کے لوگ تھے وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے اتنا بڑا ہے جو پی ٹی اے کے لوگ اتنا بڑا ہے یعنی لفظ بڑا اس میں ضرور تھا جلسے میں لفظ بڑا ضرور تھا چھاپے واپے کنٹینرز یہ وہ سارے وہ ہم کل بھی بات کر چکے ہیں عمران خان صاحب نے اس میں تقریر کی کل صبح چھے بجے عمران خان صاحب یعنی پیر کے روز ضرور مان پار سے روانہ ہوں گے اور یہاں پر اسلامباد آئیں گے اور یہاں پر وہ مختلف ان کی جو بیز وغیروں نے لینیوز میں وہ سامنے آئیں گے حاصل کریں گے اب یہاں جو ایشو دو تین ایشوز اس میں آگئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحب نے جو بات کی انہوں نے ایک نیا لفظ استعمال کیا نئی استلاح ہماری سیاسی تاریخ میں آئی اور وہ آئی جوریشل اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور اب یعنی ہم اس سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ جب بات ہوتی تھی تو وہ فوج کی طرف غالباً لوگ زیادہ دھیان جاتا تھا اب انہوں نے جوریشل اسٹیبلشمنٹ کے لفظ استعمال کیا مریم نواز صاحب نے دو تین باتیں کی پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ یہی بات جو آپ نے کہی کہ نئے چیف جسٹس نے آنا ہے اکتوبر آٹھ اکتوبر کی تاریخ آنس ہوئی ہے نا آٹھ اکتوبر کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دی ہے آٹھ اکتوبر کوئی پاکستان میں پہلا مارشلہ بھی لگا تھا اکتوبر کا مہینہ بار اکتوبر کو بھی ایک لگا تھا جی اور سولہ تاریخ سولہ اکتوبر کو ریاکت علی خان شہید ہوئے تھے پاکستان کے پہلے وزیر آزم اور پانچ اکتوبر کو زلزل آیا تھا تو اکتوبر کا مہینہ بارال بڑا ایک اس کے ساتھ کوئی بہت اچھی آزم وابستہ نہیں ہے ہماری تو اکتوبر کی تاریخ دی ہے اور کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں بھی الیکشن چاہید نہ ہو فیصلہ سپریم کورٹ میں چونکہ نمبر لگ گیا ہے سماعت کا تو اس ہفتے سماعت ہونی اور دیکھنا ہی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بینچ کون سو بنا ساری نظریں جو ہیں وہ بینچ میں اچھا اب اس میں ایک ہم تو بہت سارے تمام جیسا ہے تمام عدالتیں دھائی قابل اتنام ہے ہمارے لئے لیکن دیکھنا ہی ہے کہ بینچ کیسا بنتا ہے کیونکہ یہ بات حکومت اور یعنی حکومت سے مراد یہ کہ مریم نوہ صاحبہ یعنی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو شاید کم ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ وہ بینچ ہے جو کہ ہم خیال بینچ ہے اور جس کا باجوہ صاحب کے ایک انٹریویو میں تذکر آیا لیکن بعض میں باجوہ صاحب نے اس کو باجوہ صاحب نے تو نہیں حالی میں اس سے کہا گیا جو تلت حسین صاحب انتہائی متبر انتہائی متبر ہمارے کلیگ ہیں انہوں نے یہ اطلاع دی کہ باجوہ صاحب مزید گفتگو نہ فرمائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ جو شاید نتلت حسین صاحب ان کا وہ کافی باتیں جو پہلے اگلی قسطوں میں آنی تھی وہ باتیں وہ کر چکے ہیں بلکہ ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ میں اس کو آگے قسطوں میں لاؤں یا نہ لاؤں مطبق ابھی اس کی مزید قسطیں تو میں نے کہا ایک دو قسطیں آنی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں اس کی زیادہ دو تین چار پانچ سے زیادہ قسطیں بھی آ سکتی تو وہ بھی شاید رکھ جائیں تو اب اگر باجوہ صاحب گفتگو نہیں کر رہے اور ان کے بارے میں یہ تولیت سوین صاحب کی جو بات ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ مزید گفتگو نہ فرمائیے تو سوال یہ ہے کہ لیکن وہ جو گفتگو کر چکے ہیں کیا ان کو وہ شائع کریں گے یا نہیں کریں گے یا بات وہ کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ اس گفتگو میں عدالتوں کے حوالے سے بہت کچھ ہے صحیح ٹھیک ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ساری گفتگو رک جاتی ہے یا وہ کہیں چھپتی ہے یا کوئی سامنے آتی ہے یا نہیں آتی تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا لیکن بارال عدالتوں میں اس ہفتے یہ معاملہ جا رہا ہے اچھا اب اس میں ہم خیال ایک نیا لفظ آیا ہے ہمارے سامنے کہ ہم خیال بینچ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک ہم خیال بینچ ہے فرض کریں کوئی ایک ہم خیال بینچ ہے جو مسلم لیگ نون کی قیادت کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ہم خیال بینچ بناتے ہیں اچھا اگر وہ ایک ہم خیال بینچ ہے اور اگر دوسرا بینچ بنتا ہے تو وہ بھی تو پھر ہم خیال ہوگا نا مطلب دو مطلب ہم خیال ایک ہم خیال بمقابلہ دوسرا ہم خیال لیا اس طرح سے کوئی ہم ہمیں تو دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے تاکہ ایک مسئلہ ہی ختم ہو جو کہ پہلے ہی اکثر جو ماہرین آئین اور قانون جو ہیں وہی کہہ رہے تھے کہ یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے اچھا پھر اس کے بعد ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ جو اٹونی جنرل ام وہ کون ہیں اٹونی جنرل ایک جو ہیں ان کا استیفہ انہوں نے دے دیا اب وہ استیفہ منظور بھی شاید ابھی تک نہیں ہوا اور وہ جو ہیں وہ نئے اٹونی جنرل جو ہیں وہ کب آئیں گے اور کس طرح سے عدالت کے اندر معاملہ ہوگا اگر فرض کریں عدالت نے اس پر نمبر ہوارا تو لگ گیا کہ اسی ہفتے اس کی سماعت ہوگی لیکن بینچ کون سا ہوگا کس تاریخ کو ہوگا اٹونی جنرل کون سے ہوں گے کس تاریخ کو انانوسمنٹ ہوگی کیا ہوگا تو وہ سار اپنی جگہ رکھا ہوگا ہے یہ جو باجوہ صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بات آئی ہے اس میں یہ بات بڑی ترسنگ ہے کہ باجوہ صاحب کو باجوہ صاحب آگے بعد نہ کریں یہ بات کی گئی ہے طلب سوین صاحب کے مطابق طلب سوین صاحب کے یہ خبر ہے اس پر تو میں کوئی کسی قسم کا اس پر کوئی دور آرانی ہو سکتی طلب سوین صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ایس کیو کی طرف سے کہا گیا کیونکہ جی ایس کیو کو کانٹیٹ کیا وزیراعظم ہاؤس نے ایک اور تشویش کا اظہار کیا تو جی ایس کو انہیں پھر کہا کہ باجوہ صاحب نہ دیں وہ گفتو گناہ کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس نے اس کی تردید کیوں نہیں کی اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو شہباز شریف صاحب سے متعلق ہیں تو شہباز شریف صاحب کو آگے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ باجوہ صاحب نے کیا بات کیا یہ باجوہ صاحب نے کیا بات کیا کہ مجھو بلالیہ گھر پر انہوں نے یا میں جو الفاظ ان کے لئے استعمال کی ہیں باجوہ صاحب نے تو وہ وہ تو شہباز شریف صاحب کو وضاحت کرنی چاہیے تھے اس بات کی تو وہ وضاحت کہیں گلمہ لوگی وہ وضاحت ہوئی نہیں کہ وہ کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ بس وہ رک گیا وہ آگے سلسلہ رک گیا باجوہ صاحب کا لیکن اس کی تردید نہیں ہوئی اصل تو بات یہ تھی کہ اس کی جو تردید ہے وہ ہونی چاہیی تھی وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے تردید ہونی چاہیی تھی اب یہ اچھا ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ابھی ہم تو میں تو اتنی سکھتی نہیں رکھتا کہ اتنی بڑی بات کر سکوں لیکن جو ہمارے دوسرے کولیگز ہیں جو بہت ما شاء اللہ زبردست ان کے پاس اطلاع بھی ہوتی ہیں اور حمد اور حوصلہ بھی ہوتا ہے بات کرنے کا وہ کہہ جاتے ہیں تو میں ایک بات یہ سن رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے اس لیے شاید جو موجودہ اسٹیبلیشمنٹ آدمی چیف ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی باقاعدہ کہ وہ ان کو ان کی راہ میں رکا وٹ تھے بتاپ جو اپنینٹمنٹ ہو رہی تھی یہ کوئی مجھے طرف بتائے کہ شہباز شریف صاحب کیا باجو صاحب کو ایکسینشن نہیں دے رہے تھے کیا پیپلز پارٹی باجو صاحب کو باجو صاحب کو رکھنا چاہ رہی تھی اور ان کی جگہ کس کو لانا چاہ رہی تھی یہ تمام پارٹیاں جب آئی ہیں اکتوبر میں جب یہ ہوا ہے سوری مارچ میں یہ جو حکومت تبدیل ہوئی ہے جس کو آپ عدم اعتماد کہہ دیں ریجیم چیز جو بھی نام ناموں میں کیا رکھا ہے پھول وہ کسی بھی نام سے گلاب کو پکا رہے ہیں وہ گلابی رہے گا یہ جو بھی سیاپا پڑا تھا تو وہ باجو صاحب نے کیا اس لیے کیا تھا عمران خاند کا اٹھا کہ تو ان کو لاکھے تو یہ بات نہیں ہوئی تھی ان کی ایکسینشن دیں گے یہ تو اچانک کوئی موزہ ہوا ہے کیا ہوا ہے درمیان میں کہ اتنے سارے نام آئیں جو بدقسمتی ہے پاکستان کی ساتھ میں اور میں امید کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں اس بات کا کیا اندہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے یوں بہچڑے جو نومبر میں یا اختوبر میں چھڑی ہوئی تھی اس ملک میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باقی شخصیات بھی تو باجو صاحب کو ہی تو چاہ رہے تھے سارے یا کچھ فائز صاحب کو چاہ رہے تھے یا باجو صاحب کو چاہ رہے تھے یہ تو بغیر کسی جب پنک ہو گیا مسئلہ تو درمیان میں میریٹ کے اوپر ایک ہوا کہ یہ نہیں فیصل ہو گیا کہ میریٹ پہ ہوگا تو اس میں یہ جتنا سیٹ اپ ہے یہ موجودہ سیٹ اپ ہے اسی لئے تو بات نہیں کرتے باجو صاحب کے بارے میں باجو صاحب نہیں تو یہ سارا ہوا ہے نا جب باجو صاحب تھے نا اس وقت تو اچھا پھر امران خان صاحب کے ایک سوال امران خان صاحب کو اس کا جواب دینے دیکھیں وہ جواب نہیں دیں گے امران خان صاحب سوال کونس ہے سر وہ ایکسٹینشن کیوں داری تھے باجو صاحب جو یہ کہہ چکے دیکھیں یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ باجو صاحب ادھر ملے وزیراعظم ایوان صدر میں ملقات ہوئی یہ ہوا وہ ہوا اس کی تردیب تو کہیں سے نہیں آ رہی نا امران خان صاحب نے بھی سوالات اٹھائیں باجو صاحب کے ساتھ حکومت تو خموش ہوگی باجو صاحب میں بات ہی نہیں کی سوال یہ ہے کہ کیا باجو صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں یہ سوال ہے سوال یہ ہے کہ کیا وہ درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں یہ سوال یہ سوال نہیں ہے کہ وہ چپ ہو جائیں ان کو چپ کرا دیا جائے بڑھ وہ یہ بات اور یہ بات بتائی جائے کہ امران خان صاحب ان کی ان کے ایکسینشن کیوں دہ رہے تھے نمبر ون دوسری کیا یہ پورا سیٹ اپ جو آیا ہے یہ باجو صاحب کو ایکسینشن دینے کے بعدے پہ نہیں آیا آیا ہے اسی لئے جو نئے اسٹیبلشمنٹ یا جو نئے آرمی چیف ہیں وہ ابھی ان کا مجھے نہیں پتا ہو یہ ڈاکٹرین تو پتہ نہیں کیا چیزیں تو باجو صاحب کی بھی ڈاکٹرین تھی اللہ تعالیٰ ماف کرے ان کی ڈاکٹرین کا جو تھا تو یہ تھا کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو نہیں چاہیے اور ملک کے اندر جو ہے وہ مطلب ہے کہ سیکیورٹی اور معیشت لیکن جب خط وہ گئے ہیں تو کیا ملک کا حال ہوا وہ تو الگی بات ہے میرا صرف صاحب اور فیض صاحب کے درمیان میں پنگا چل رہا ہے کہیں بیچ میں اچھا اب اس میں جو ہے تو یہ یہ کہاں سے تیع ہو گیا کہ یہ جو فائد عیسیٰ صاحب ہیں جیسے فائد عیسیٰ صاحب جو آ رہے ہیں یہ تو بڑے زبردست بڑی زبردست شخصیت ہیں اور یہ عمران خان صاحب نے غلطی کو تسلیم کیا ہے اور یہ بڑے زبردست بڑے دمگ آدمی ہیں یہ شخصیت ہیں جو ان کے بارے میں جب یہ ریفرنس آ رہا تھا تو ہم تو چیف چی کے مر گئے کہ کیا کر رہا ہے اور ایک بہت ہی اچھے جا جائیں گے بہت اچھے ان کی شخصیت ہے یہ اب ان کے پیچھے کس نے لگایا تھا مسئلہ عمران خان کا تو تھا نہیں مسئلہ کسی اور کا تھا یقین ہے فیض صاحب کئی ہوگا جب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ان کا ہی ہوگا مسئلہ عمران خان صاحب نے ان کو کیا ہوتا کہ بعد میں مانگا ہوگا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں سوشل میڈیا پوری ان کی فائد جیسا صاحب کا جو ہوا سارا معاملہ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ جو فائد جیسا صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ عمران خان صاحب اس میں شیرنگ میں فائد صاحب ہی کر رہے تھے سارا دیکھیں نا تو عمران خان صاحب نے تو ان چیزیں بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی نہیں اپنے ہاتھ میں رکھتے بہت سارے معاملات تو دیکھیں اب یہ یعنی کوئی ان کو جا کے کہتا ہے بار بار کہ یہ جو موجود آسکری کے حضرت ہے آپ کے خلاف سر وہ بات کرتا ہے اچھا وہ کہتے ہیں نہیں پھر وہ ان کو بتایا جاتا ہے یہ آج انسارباد صاحب کی سٹوری حضرت کیسر صاحب نے باقی یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں میں نام نہیں لینے چاہ رہا وہ کہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو جاتا ہے پھر کوئی جا کے کہتا ہے کہ کوئی لڑائی کرواتا ہے بیچ میں خان صاحب کیوں خان صاحب پھر ادھر سے پھر ادھر سے تو خان صاحب جو ہیں لیکن بہرحال ایشو یہ ہے کہ معاملہ چلا گیا عدالت میں اور الیکشن کمیشن جو ہے اچھا یہاں ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا الیکشن کمیشن جو آج سیچویشنر چھپا ہوا ہے ڈان میں یہ بڑا بڑی سٹوری جو ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے غالبا اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے سیٹ اپ کا ایکٹینشن کیسے ملے گی تو شاید آئین سے تجاوز کہیں کر گئے ہیں ہم خود بھی ہمارے اندر یہ احساس ہے کہ کیلئے معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو پوزٹ ڈیلے اس پاکس ڈیبیٹ آور کیا ٹکٹ ہے ہم سی یہ اس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے پورا چھپا ہوئے کہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی اس پر اختلاف پیدا ہے پیدا ہے مختلف عراقین میں اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا مسئلہ پنی جگٹ کا ہوا ہے آئی ایم ایف کی یہ جو شرائط یہ جو آج عساق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ آئینے بہت جلد ہو جائے گا یہ بہت جلد میرے خالے میں اکتوبر سے کافی اتفاق ہے چکے ہیں میں نے کہا بہت جلد ہو جائے گا اور اس میں جو بھی بات ہوتی ہے سبسیڈی دینے کی تو اس پر آئینے فضاحت کرتی ہے کہ نہیں آپ نہیں دے سکتے برادر مالکی طرف سے بات نہیں یہ جو بھی کچھ ہے نا بہرحال یہ اس ہفتے ڈیسائیڈ عدالتوں میں ہو جانے یہ عدالتیں اس کو ڈیسائیڈ کریں گی اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ہم خیال بینچ اور دوسرا بینچ اور تیسرا فیصلہ تو چیز جلسی صاحب نے کرنا ہے لیکن اچھا ہو کہ یہ فل کڑ بن جائے فل کڑ بن جائے چاکہ یہ ایشو ہی قطع ہو ابحام نہ رہے ورنہ یہ تنازع اور بڑھے گا اور تنازع اگر بینچ پہ بینچوں پہ یہ اچھا بھی نہیں لگتا دیکھیں اجد صاحبان کو خود یہ عدالتوں کو یہ پہلے بھی جب یہ ریفرنسز آ رہے تھے اور یہ باتیں تو میں تو بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ کیا تاثر جا رہا ہے ہماری عدالتوں کے والے سے لیکن یہ کہ یہ اب اس پہ سارے ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ کہ مریم نواز صاحب نے آج یہ جیوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے والے سے بات کی یہ جیوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ایک نیا لگتا ہے یہ وہ بھی بہت سارے ہیں کیا ہے اب میں اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس کو سوچتے ہیں کہ کیا عدالتی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا ساری عدالتیں سارے جج صاحبان ایک ہیں تو پھر وہ جج صاحبان جو ہیں پھر وہ تو پھر اس کے فائز صاحب بھی اس کا حصہ ہیں بندیال صاحب بھی کیا ہے یہ جیوڈیشل اسٹیبلشمنٹ وہ غالباً اس لیے کہا کہ وہ عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے تو پھر کون سے عدالتوں سے مل رہا ہے کون سے نہیں مل رہا یہ پھر ایک عجیب سا ہے اس ہفتے کلیر ہوگا مریم نواز صاحبہ بھی کیا کہنا چاہ رہیں گے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ فوری الیکشن جو ہے وہ ہو جانے چاہیے اور انتخابات ہی مسائل کا حل ہے انتخابات ہی مسائل کا حل ہے لیکن مسئلہ یہ نا کہ وہ انتخابات تو پھر یہ الیکشن کمیشن کا جو سارا ڈیسیجن ہے اب اس کو عدالت کس طرح سنتی ہے اور حکومت کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی آج بڑا سخت جواب دی ہے شہباز شیف صاحب نے وہ صدر کا جو خط تھا اس کا بڑا سخت جواب کیا ہے اور انہیں کہا کہ آپ نے تو پی ٹی اے ای کا علامیہ جاری کر دی ہے اور انہیں کہا کہ آپ سے مشاورت کے پابن اچھا آپ کو میں ایک بات بتاؤں نو ستمبر کو ختم ہو رہی ہے ٹرمین کی صدر کی اگلے صدر کے انتخاب تک یا تو چیئرمن سینٹ یہ آئین کے مضابق آریف علوی صاحب ہی کنٹینیو کر سکتے ہیں جی جی یہ چیئرمن سینٹ یہ نہیں کہ صدر چلے گئے تو نیا آگے وہ چناؤ ہوئے ایک نیا پھڑا ہے آریف علوی صاحب کی ٹرم ختم ہونے کے بعد اس پر ذرا کانسٹیچوشن ایک آدم میں چھیڑتے ہیں ایک نیا پھڑا ہے آریف علوی صاحب کی ٹرم ختم ہونے کے بعد جو ہے اگر یہ اسیمبلیاں اور ہاؤس پورا نہیں ہوتا دیکھیں نا وہ تو پنجاب اسیمبلی باقی اسیمبلیاں موجود ہیں تو پھر کیا ہوگا کیا نیا صدر آئے گا یا اگلے صدر آنے تک یہ کہاں کنٹینیو کر سکتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھیں پاکستان پولیٹکس اوفیشل چینل تینکیو فر واتنگ دا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور ساتھ نے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیس دا بیل آئکن